اسلام علیکم پاکستان پروپرڈی لیڈرز میرا نام رانا ادنان مدسر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی سے آج ون ٹونٹی فائیو یارز کے پلوٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے خاص کر ریزیڈنشل پلوٹ کا ذکر کر رہے ہیں ان پلوٹ کے حوالے سے ایک چیز بہت کلیر ہے جو انویسمنٹ کے لیے یہ انڈ یوزر کے طور پر یہاں پر پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں وہ ٹائ کوئی بھی ایک سو پچیز گز کا رہائشی پلوٹ پچاس لاکھ رو پیسے سستہ نہیں ملے گا اس وقت آپ لوگ علی بلوک میں پلوٹ پرچیز کرنے جاتے ہیں پرسنگ ٹونٹی سیون میں پرسنگ فورٹین ہے پرسنگ ففٹین ہے یہاں پلوٹ پرچیز کرتے ہیں تو آلڈی پرائزز اب ہو چکی ہیں لائک یو گن سے کہ سیون ٹو ایٹ ملین تک بھی یہاں بڑے آرام سے پرائز جا چکی ہے اور اگر آپ پرسنگ ٹھائٹی ون میں پرسنگ ٹونٹی فائیو میں پرسنگ ٹونٹی تھری میں پرسنگ ٹونٹی فور ہے پرسنگ ٹونٹی سکس اے ہے پرسنگ ٹونٹی فائیو ہے یہ سارے پرسنگ جو بلکہ دور دراز بھی تھے آج وہاں بھی آپ انویسمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی قیمتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو آج سے چھے ماہ کب ل یا ایک سال پہلے یہ قیمتیں نہیں تھی لیکن آج جب آپ قیمتیں چیک کرتے ہیں تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں ریزنز یہ ہیں کہ کنسٹکشن ریولوشن ٹونٹی ٹونٹی ون سٹارٹ ہو چکا ہے خاص کر اس ریولوشن کو میں بہریہ ٹاؤن کے ساتھ جوڑتا ہوں سی پیک کے ساتھ جوڑتا ہوں یہ ساری چیزیں میں ملٹیپل ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن یہ چیز یاد رہے کہ بہریہ ٹاؤن میں ایک سو پچیز گز کی کوئی نئی ڈیل نئیر فیوچر میں بہریہ ٹاؤن میں نہیں دینے اس لیے ابھی انویسمنٹ کے لیے جو لوگ بھی آ رہے ہیں یا جو کنسٹکشن سٹارٹ کر چکے ہیں پوزیشن جنہوں نے اپلائی کیا تھا انسٹالمنٹ پے کر کے اپنی پروپٹیز کو مچور کیا اور پوزیشن یا یہ ساری چیزیں پے کر دیں آج کنسٹکشن فیز میں وہ لوگ جا چکے ہیں تو میں یہاں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں نئیر فیوچر میں کوئی بھی نہ تو ایک سو پچیز گز کی ڈیل آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کو بہریہ نے اتنے سستے پلوٹ دینے پچاس لاکھ روپے سے سستہ کوئی پلوٹ پورے بہریہ میں نہیں ملے گا آج لوکیشن سے پالاتر ہو کے بلا غرض کہ وہ آپ کو کس طرح کی لوکیشن پر پلوٹ مل رہا ہے آپ لوگ یعنی اگر آج آپ کو کس طرح کی لوکیشن پر پلوٹ مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھ کے لینا اکل مندی ہوگی کیونکہ بہریہ گرینز میں 75 یارٹ پر مشتمل رہائشی پلوٹ بہریہ نے دیا ہے جس جو انسٹالمنٹ پلان پر چل گیا ہے لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے ڈسٹنس وائز ضرور ہے نو ڈاؤٹ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اس کے آرٹرنیٹ روٹس نکلیں گے تو 125 یارٹ کے پلوٹس کی قیمتت ہے تو آلیڈی اپ ہو چکی ہیں تو ہمارے پاس 75 یارٹ پر مشتمل پلوٹس کے علاوہ اور کوئی اپشن موجود نہیں ہوگا تو لہٰذا اس ویڈیو میں میں نے دو میسیج آپ کو دیئے ہیں ایک یہ کہ 75 یارٹ کے جو پلوٹس ہیں اس کے اوپر ریزیڈنشل پلوٹ پر آئندہ آنے والے ٹائم میں اچھی خاصی ٹریڈ بھی ہوگی اس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی انسٹالمنٹ پلان پر بھی یہ بھی مل رہے ہیں آپ لوگوں کو لینے چاہیے لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے یاد رکھیے گا اس لفظ کو جب بھی آپ ڈیسین کے لیے جا رہے ہیں لانگ ٹرم سے مراد کم از کم میں چار پانچ سال کا عرصہ کہتا ہوں اور اس سے زائد عرصہ بھی ان چیزوں کو یعنی بلکل سو فیصد مچور ہونے میں آباد ہونے کے لیے لگ سکتا ہے لیکن جس اگریسیو وے میں بیریہ نے وہاں ڈیویلپمنٹ کا کام کیا ہے انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں ان چیزوں کو وزٹ لازمی کریے گا اور آلٹرنیٹ روٹس جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کو بھی زرہ جیوگرافیکلی دیکھ کے سمجھئے کہ بیریہ ٹاؤن بیریہ گرینز کی طرف کس طرح سے راستے دے رہا ہے اور ایک سو پچیس گس کا دوسرا میرا میسیج ہے کہ ایک سو پچیس گس کا کوئی بھی پلوٹ پورے بیریہ ٹاؤن میں پچاس لاکھ روزن سستہ آپ کو نہیں ملنے والا ابھی ٹائم ہے یہ والے جو چار چھ ماہ یا آٹھ ماہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم میں جو ابھی پینتیس چاریس لاکھ میں پلوٹ مل رہے ہیں ان کی قیمتیں مچور ہو کے کافی اوپر نکل جائیں گے مزید انفرمیشن اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ اپنی ریسرچ بھی کرتے رہیں اور ریسرچ کے اندر ہمیں پی پیل ٹیم کو بھی اپنی ریسرچ کا حصہ بنائیں اور دیکھتے رہیے پاکستان پاپٹی لیڈرز تھینکیو سو مچ